اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما شو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید ازمہ بابر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ازمہ بابر مزے مزے کی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا فیس بک پیج اور بلوک وزٹ کریں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹیوٹر پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور گوگل پلس پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں آج میں آپ کے لیے ایک اور رمضان ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج میں آپ کے لیے مینگو شیخ کی ترقیب لے کے آئی ہوں یہ مینگو شیخ ہم افتاری کے بعد تراوی کے بعد اور صبح سہری میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے جو انگیوڈینس آپ کو چاہیے وہ نوٹ کر لیں دودھیں میرے پاس یہاں ایک گلاس آم ہیں میرے پاس کیوز میں کٹے ہوئے یہ تقریباً دو آم تھے درمیانے سائز کے شگر ہے میرے پاس تقریباً 4 تیبل سپون یا ہسوے زائقہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں آئس کیوز کی ضرورت پڑے گی تو چلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے جوسر میں مینگوز شامل کریں گے شگر ایٹ کریں گے اور دو دیٹ کریں گے اب ہم اپنے جوسر کو چلا لیں گے ہمارا مینگو شیک اب تیار ہے اب ہم اس کو گلاس میں نکالیں گے مینگو شیک کو گلاس میں نکالنے سے پہلے ہم اس کے اندر یہ آئس کیوز شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم یہ مینگو شیک ایٹ کریں گے ہمارا مزہ دار اور ہیلڈی مینگو شیک سرونگ کے لئے ریڈی ہے چل ڈسکو سرف کریں ترابی کے بعد پیسٹ ہے یہ آپ کے دن بھر کی نیٹریشن کے لئے بہترین ڈرنک ہے یہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی